السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ذرا بدت سے متعلق ایک دو باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں عموماً بدت کے معاملے میں علماء جو ہے اس کے اندر یہ ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں کہ ایک بری بدت ہے جس سے بچتے رہنا چاہیے اور ایک جو ہے وہ اچھی بدعت ہے جسے آپ بدعت حسنہ کہتے ہیں اس کی اصل کا ہمیں ثبوت آدیث مبارکہ میں ملتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ یا تو اس روایہ مبارکہ کو بیان کرتے ہیں جو متفق انعلی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی رابیاں ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ہذا ما لیس فیہی فہو رد یہ ایک اور روایت میں الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں وَمَنْ عَمِرَ عَمِلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ یعنی پہلی جو روایت ہے اس کے الفاظ کا مطلب یہ ہے جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ رد ہے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے جو کوئی ایسا کام کرے جس کے متعلق ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے تو متفق انعلی روایت ہے امام بخاری بھی اسے روایت کرتے ہیں امام مسلم بھی اصحی میں روایت کرتے ہیں امام عبیدعود بھی السنن میں روایت کرتے ہیں دیگر اور بہت ساری کتب میں آتی ہے اس مثال کے طور پر اس کو المسند ابو عوانہ میں امام دار کتنی نے اپنی اس سنن میں امام احمد ابن ہمبل نے اس کو المسند میں روایت کیا ہے تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک رجحان پیدا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہر چیز جو نہیں ہو گئی وہ کیا ہو گئی رد ہو گئی اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت ساری اس طرح ملتی جلتی روایات آتی ہیں جس کے وجہ سے لوگ جو ہے وہ آدھی بات سن کر اس کے پیچھے چل پڑ گا اب دیکھیں آدھی سے مبارکہ اگر دو ہوں اور دونوں درجہ صحیح کی روایت ہوں تو واپس میں ٹکرا نہیں سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی توجیح کرنی ہوگی ہے مثال کے طور پر امام مسلم صحیح مسلم میں روایت کرتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صنف الاسلام سنتا حسنتا فلہو اجرها و اجر ما عملہا بہا بعدہو تو جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے تو اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا بھی ثواب ہے تو اب نیک کام کی طرح ڈالنا یا نیک کام کی بنیاد ڈالنا تو ایک طریقے سے بیدت ہوگی نا کوئی نیا کام ہو گیا لیکن اگر وہ نیا کام جو ہے وہ دین اسلام کے کسی حد سے ٹکراتا نہ ہو بلکہ دین اسلام میں ایک ایسا معاملہ ہو کہ جو اچھائی کی طرف رغبت دیتا ہو اچھا کام ہو تو اس لیے کہا من صنف الاسلامی سنتا حسنتا فلہو اجرہا تو ایسا کام کرنے والے کو اس کا عجر بھی ملے گا و اجر من حامل بہا بعدہو اور اس کام کی جب طرح نکلے اور جو لوگ اس پر بعد بھی عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے جو اس پر عمل کر رہے ہیں اسی طرح فرمایا و من صنف الاسلامی سنتا سییتا اور اگر کوئی اسلام میں کسی برے چیز کی ابتدا کرے تو اس کے اپنے عمل کا بھی اسے گناہ ہے اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے اس کا بھی گناہ جو ہے ان پر بھی ہے اور اس پر بھی ہے جس نے اس کی طرح ڈالی اور کسی کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو صحیح مسلم کی روایت اور اسی سے پھر علماء کرام اس چیز کا استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں لفظ بدا کو یوں بیان کر دینا اور اس کے بعد اس کی صحیح معنوں میں تشریح نہ کرنا ایک غیر منصفانہ رائے ہوگی انصاف تو یہ ہے کہ ہم بداعت سیعہ اور بداعت حسنہ میں فرق کریں کیونکہ یہ حدیث شریف جو مسلم شریف کی روایت ہے یہ اس بات پر واضح ہے کہ کوئی نئی طرح مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں قرآنِ کریم میں یہ رکوع نہیں موجود نہ منزلیں موجود نہ پارے تھے نہ اعراب تھے نہ یہ تجوید کے نشانات تھے اب ان کو لگانے سے امت میں ایک نئے چیز کی طرح پڑی لیکن آسانی ہو گئی اچھی چیز ہو گئی فائدہ ہو گیا لوگوں کو ایک قیرت پر جمع کرنا قرآنِ کریم کو کتابی شکل میں یوں لکھ کے اچھا اس کی پبلشنگ کرنا قرآنِ کریم کے نسخوں کا ترجمہ اسی طرح جو ہے وہ سب عاقلات ہیں قرآنِ کریم کی ان میں پھر احتمام کا ہونا اسی طرح ہمارے ہاں مدارس میں ایک کرکلم کا ہونا اور اس کے تحت جو ہے نساب کا ہونا جس کے تحت پھر طلبہ کو تعلیم دی جائے احادیثِ مبارکہ کو کتابوں کی صورت میں جمع کرنا اور ان پر پھر ترجمت الباب باننا اور پھر مختلف اور چیزیں پھر ان کی شروعات تفسیر یہ تمام معاملات تو بات کے ہوئے نا ان کو جس طرح جس طریقے پر رائج کیا گیا اور جس فارم میں ہم اور آپ اسے لیتے ہیں تو اب یہ تمام معاملات کس میں آگئے من سنن فی الاسلامی سنتن من سنن فی الاسلامی سنتن حسنتن اس کے زمین میں آگئے کہ اچھے کام کی طرح ڈالی اچھا اب اچھے کام کی طرح کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اصول دین سے ٹکراتی ہو تو پھر ٹھیک ہے اچھا مثال کے طور پر اچھا حضرت رافع بن خدائی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوتے اور آپ مجلس ختم ہونے کے بعد اٹھنے لگتے تو فرماتے اے اللہ تیری ہی پاکی اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں خواہ میں نے کوئی برا عمل کیا ہو یا اپنے اوپر ظلم کیا ہو پس تو مجھے بخش دے یقیناً تیرے سوا کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاظی کلمات احدثتہن یہ تو کوئی نئے کلمات ہیں جو آپ نے پڑے ہیں فرمایا ہاں ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ یا محمد یہ الفاظ مجالس کا کفارہ ہیں یا محمد ہن کفارت المجالس اسے امام نے نسائی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم کہتے ہیں یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اور دیگر کتب میں بھی آتی ہے اسی طرح حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عروہ ابن زبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے ہم نے ان لوگوں کی نماز کے متعلق ان سے پوچھا تو ان نے فرمایا کہ یہ بدات حسنہ ہے اور یہ متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے یہ تو متفقن علیہ روایت ہے اور اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے سعی ابن حبان میں بھی آتی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے المصند ابن رہویہ میں بھی آتی ہے تحفت الاحوزی میں بھی آتی ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت عارج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نماز چاش کے متعلق سوال کیا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کی پشتے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا بدعت ہے بدعت و نعمت البدع اور بہت اچھی بدعت اس سے بھی علماء کرام نے بدعت حسنہ کی دلیل پکڑی ہے اور اسے پھر مسنف ابن عبی شیبہ میں روایت کیا اور اس کی سناد درجہ صحیح کی سناد ہے اس کی مسنف ابن عبی شیبہ میں حدیث سیون 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 فائی فی پھر امام حجر اسقلانی نے اسے بخاری شریف کی شرعہ فتح الباری میں حدیث نمبر ون تھاؤزن ون ہنڈرڈن ٹوئنٹی ون کے تحت بھی نقل کیا ہے اسی طرح حضرت عبدالرحمن بن عبدالقاری جو ہے وہ روایت کرتے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے کوئی تنہ نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی گروہ کے ساتھ تو حضرت عمر نے فرمایا میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھ جمع کر دیا جائے تو اچھا ہوگا پس حضرت عبی بن عقاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا گیا پھر میں ایک دوسری رات کو ان کے ساتھ نکلا اور لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے اور جس نماز یعنی تحجد سے یہ سوئے رہتے ہیں جس سے بہتر ہے جس کا قیام کرتے ہیں یعنی تراوی سے مراد ہے کہ آخر رات جبکہ لوگ رات کے پہلے پہر قیام کرتے تھے یعنی تحجد کی نماز تراوی سے افضل ہے بہران وہ اور ایک بحث ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فرمایا نعم البدعت حاضی یعنی بدعت حسنہ کی طرف یہ ایک اور روایت دلیل ہو گئی اور یہ روایت بھی جناب بخاری شریف کیا درجہ صحیح کی روایت ہے گو کہ یہ موتہ امام مالک میں بھی آتی ہے اسی طرح اس کو صحیح ابن خزیمہ میں بھی روایت کیا گیا ہے مصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے شعب العیمان میں بھی آتی ہے کئی کتب حدیث میں آتی ہے تو اس سے بھی ہمیں اس طرف ایک بات ایک دلیل یہ بھی ملتی ہے اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لئے اس راستے پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا اور جس نے گناہ کی دعوت دی اس کے لئے بھی اتنا گناہ ہے جتنا اس بدعملی کا مرتقب ہونے والوں پر ہے اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی یہ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے اور درجہ صحیح کی روایت ہے پھر امام ترمیزی بھی اسے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور پھر دیگر کتب حدیث میں اسے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے سعی ابن حبان میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے مسند ابو عوانہ میں بھی آتی ہے اعتقاد اہل السنہ میں بھی آتی ہے مسند ابو جعلہ میں سنت ابن ابی عاصم میں اس میں بھی آتی ہے اور کئی کتب میں آتی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بھی ایک دلیل ہے جسے علماء کرام اس روایت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں بدعات حسنہ کے زمن میں کوئی ایسا اچھا کام جو دین میں یوں رائج ہو کے اس سے ایک اچھے کام کی ابتداء اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا کام جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا جبکہ ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا پھر وہ طریقہ اپنایا گیا تو اس کے لیے اپنا گناہ بھی ہے اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر بھی ہے جو اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی ہو اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور حضرت امام ترمیزی فرماتے ہیں کہ یہ درجہ حسن درجہ صحیح کی روایت ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے جس صحیح مسلم والی روایت میں بھی سملر الفاظ ہیں تو وہاں سے بھی اس کو یوں تقویت ملتی ہے جو ہے اس کی تفہیم افہام و تفہیم جو ہے وہ تو بالکل سیم ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے اس کو امام حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی ذکر کیا ہے اسی طرح جو ہے اصول الاحکام میں بھی آتی ہے ابن حضم نے بھی اس کو روایت کیا ہے تحفت الاحوزی میں بھی آتی ہے کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے اچھا اسی طرح حضرت بلال بن حارس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے میرے بعد کوئی ایسی سنت زندہ کی جو مردہ ہو چکی تھی تو اس کے لیے بھی اتنا ہی عجر ہوگا جتنا اس پر دیگر عمل کرنے والوں کے لیے ہوگا بہوجود اس کے کہ ان کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جس نے گمراہی کی بدعات نکالی تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کہنا وَمَنِ بِتَدْعَ بِدْعَ تَوْضَلَالَةٍ تو اگر ساری کی ساری بدعاتیں ضلالہ ہوتیں گمراہی والی ہوتیں تو بدعات ضلالہ کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تو بدعہ کے ساتھ ضلالہ کا اضافہ کرنے سے بھی یہ مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے کہ جو ایسی بدعات نکالے جس سے گمراہی ہو تو جسے اللہ اور اس کے رسول پسند نہیں کرتے تو اس پر اتنا ہی گناہ جتنا اس برائی کا دیگر ارتکاب کرنے والوں پر ہے اور اس سے ان کے گناہوں کے بوجھ میں بالکل کمی نہیں آئے گی اسے بھی امام ترمیزی نے روایت کیا کہا ہے کہ اور پھر اسے امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور اسی طرح امام طبرانی سوالمعجم الكبیر میں لاتے ہیں اور امام بحقیل اعتقاد ملاتے ہیں امام منظریت ترغیب والترہیب ملاتے ہیں آخری روایت آج کے درس کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ارشاد انہوں نے فرمایا کہ جس عمل کو کوئی ایک مومن اچھا جانے تو یہ قول بھی صحابی کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعی ہے اس لیے حدیث کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس عمل کو کوئی ایک مومن اچھا جانے وہ عمل اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے اور جس عمل کو جماعت مومنین برا جانے وہ خدا کے نزدیک بھی برا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اچھے عمل کے لیے ایک مومن کی دلیل بھی کافی ہے اور برے عمل کے لیے اگر ایک جماعت اسے پسند نہ کرے تو پھر وہ مردود ہو جائے گا اسے اچھا نہیں سمجھا جائے گا تو بہرحال یہ بہت سارے دلیلیں تھیں اس زمن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کو امام بزار نے اپنی المسند میں اسی طرح امام طبرانی نے الموجم الكبیر میں امام احمد بن حمل نے المسند میں امام حاکم نے المستدرک میں اسی طرح امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں امام بیحقی نے اس کو المدخل الى السنن الكبرہ میں اسی طرح ابن رجب نے اس کو جامع العلومی والحکم میں اسی طرح مسند التعلاسی میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے یہ قول آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سارے دلائل ہیں اس زمن میں جو اس چیز کو رفع کرتے ہیں کہ لوگ جو فوراں کہہ دیتے ہیں بیدعات کا مطلب ہے کہ بیدعات سیئیہ بیدعات کا مطلب آٹومیٹیکلی بیدعات سیئیہ نہیں ہوتا بلکہ بیدعات کی بھی دو برانچز ہیں جس کے اندر ایک جو ہے وہ بیدعات حسنہ ہے اور ایک بیدعات سیئیہ ہے تو اس لیے ایک بات پڑھ کے کسی ایک حدیث کی کتاب میں جو ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ایک ایک دو دو کتابیں پڑھ کے ہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سارا کے سارا علم حاصل کر لیا یا کہیں پر کوئی ایک روایت پڑھ لیتے ہیں تو پھر کوئی اپنا ذہن بنا لیتے ہیں اور ان کو اس کا آگا پیچھا اور کچھ نہیں پتا ہوتا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث پڑھتے ہیں بخاری میں لیکن اس حدیث کی کبھی شرع نہیں پڑھتے شرع پڑھیں گے تو پھر اس میں علماء نے بحث کی بھی ہوتی ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے اس حدیث کا کیا مفہوم ہے اور کون کون سی حدیثیں آتی ہیں اور مختلف چیزیں جو ہیں پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہیں پتا چلتی ہیں باراک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں